بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے لئے سب سے پہلے میں نے لیا ہے خجور خجور کو میں نے بیچ سے اس کے یہ گھٹیاں ساری نکال کر ان کو صاف کر لیا اس کے بعد میں نے ان کو چھوٹا کٹ کر کے اور ان کو میں نے پیس لیا پیسنے کے بعد یہ اس شکل میں آ گئی ہیں اب میں یہ بتاؤں کہ اس میں میں نے آدھا کلو یہ خجوروں لیے ہیں تو اس کے ساتھ میں نے یہ آخروٹ جس کی یہ میں نے گری لی ہے جو کہ میں نے پچاس گرام لی ہے اس کو میں نے کوٹ لیا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے یہ کاجو لیا ہے یہ بھی پچاس گرام ہیں اور ان کو بھی میں نے موٹا موٹا اس طرح سے کوٹ لیا ہے اور بردام کو بھی میں نے یہی کیا یہ تینوں چیزیں پچاس پچاس گرام ہیں اور ہماری یہ خجور آدھا کلو ہے اور ان کے علاوہ میں جو چیزیں لے رہی ہوں وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ سفید تل ہے جو کہ میں نے پچاس گرام ہی لیا ہے اور یہ تھوڑی سی لائچکا پاورڈر اور یہ دو ٹیبل اسپون میں نے لیا ہے مکھن کا مکھن بھی اس میں استعمال ہوگا اگر آپ چاہیں تو اس کی جگہ گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں تو چلیں اب اس کی ریسپی میں بنانی شروع کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں سب سے پہلے میں نے یہ پین لے لیا ہے اور اسے بہت دھیمی آج پر میں نے رکھ دیا ہے اب اس میں میں یہ تل ڈال دوں گی اور ان کو دھیمی آج پر ہی تھوڑا سا بھونڈ لوں گی یہ دیکھیں ناظرین اس کو اسی طرح دھیمی آج میں کچھ دیر کے لیے بھونڈنا ہے اگر آپ چاہیں تو تل کی جگہ خشخاش کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر تل لیا ہے تو آپ کو تل ہی دکھا رہی ہوں آپ چاہیں تو تل یا خشخاش دونوں میں سے جو بھی لینا چاہیں لے سکتے ہیں تل کو میں نے بھون کر نکال لیا ہے اب میں اسے الہیدہ رکھتے ہوئے سب سے پہلے اسی پین میں یہ مکھن ڈال دوں گی ایک ٹی سپون اور مکھن کے تھوڑا سا گرم ہوتے ہی یہ کاجو اور یہ اخروٹ اور یہ بادام یہ تینوں چیزیں میں نے بلکل ایک ہی مقدار میں لے لی ہیں اور ان کو اس مکھر میں تھوڑا سمیں روست کر لوں گی آپ چاہیں تو گی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے اور آنچ کو دھیما ہی رکھئے گا تیز آنچ میں اس کی وہ خوشبو نہیں آئے گی جو ہمیں چاہیے اور میں اسے دھیما آنچ پر ہی کچھ دیر کے لیے بھون رہی ہوں کچھ دیر ان کو میں نے بھون لیا ہے بادام کاجو اور اخروٹ کو اگر آپ کو اخروٹ پسند نہ ہوں تو آپ اخروٹ نہ ڈالیں صرف بادام اور کاجو کا ہی یہ ڈائی فود خجور والا بنا سکتے ہیں آپ اب میں اسے علیدہ پلیٹ میں نکالتے ہوئے جو دوسرا کام کرتی ہوں وہ بتاتی ہوں اب اسی کڑھائی کو میں نے جبارہ لے لیا ہے اور اس میں یہ جو ہمارے پاس بچا ہوا مکھن تھا دوسرا ٹیبل اسپون یہ بھی میں نے اس میں سارا لے لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں یہ پسی ہوئی خجور ہے جو کہ میں اس میں ڈال دوں گی اور خجور کو اس میں اتنا پکاؤں گی کہ یہ پوری اس میں مکس ہو جائے اچھی طرح سے یہ کچھ گرم ہونے کے بار پیگھلنا شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں ناظرین یہ نرم ہو گئی ہے ویسے تو لیکن ان کو کچھ در میں اور پکاؤں گی اور اس کے بار جو کرتی ہوں وہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ہمارا یہ مکس ہونے لگ گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تیار ہے اور اب میں اس میں سب سے پہلے یہ تلل ڈالوں گی لیکن میں یہ سارے نہیں ڈالوں گی تھوڑے سے بچا دوں گی اور اس کے بار میں یہ الائچی پاورڈر جو کہ اسی میں لائل دوں گی اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے فرائی کیے تھے تھوڑے سے مکھن میں یہ ڈائیڈ پور بھی اسی میں لائل دوں گی اور ان کو پھر سے اچھی طرح سے میں مکس کر لوں گی یہ ہمارے خجور اور ڈرائی فوڈ مکس ہو گئے ہیں اب میں ان کا ان کو چھولے سے ہٹا کر اور اس پر جو کام کرتی ہوں وہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ تیار میں نے اس پر لے لیا ہے اور اسے میں کچھ تھنڈا کروں گی کچھ تھنڈا ہونے کے بعد یہ آرام سے ہمارا رول ہو جائے گا یہ دیکھیں آزین میں نے اس طرح اس کو دبا دبا کر اور ایک گول سا رول بنا لیا ہے اور اب میں اس میں تھوڑے سے یہ پستے اوپر گانش کے لیے اور تھوڑے سے یہ دل جو میں نے بچائے تھے وہ بھی اسی پر ڈال دوں گی اور اس کو اس طرح سے اس پر چپکا دوں گی یہ کتنا خوبصورت سا بن گیا ہے اب میں اسے یہ ایلومونیم فائل پر رکھ کر اور اسے فولڈ کر دوں گی اور اس کو تقریبا مجھے ایک گھنٹے کے لیے ڈی فریزر میں رکھنا ہے کیونکہ یہ بہت نرم ہے تو اس کی ابھی برفی نہیں کٹ سکے گی میں اسے ڈی فریزر میں رکھتی ہوں اس کے بعد اس کو کٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ایک گھنٹہ میں نے اس کو فریزر میں رکھ دیا تھا اس کے بعد ہی اچھی طرح سے ٹائٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں ناظرین ہماری خجور اور ڈی فوٹ کی مٹھائی برفی تیار ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ٹیسٹی بنتی ہے یہ اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کیسے بھی پسند آئے تو لائک بھی کیجئے گا انشاءاللہ اگلی ریسیپی میں آپ سے پھر ملوں گی